ترکی کا ارتگل غازی ڈراما جب پاکستان میں دکھایا جانا شروع کیا تو تمام پاکستانی فنکار یہ چیک چیک کر کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے پاکستان میں ترکی کے کلچر کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے کلچر کو دبایا جا رہا ہے لیکن کوئی ان پاکستانی فنکاروں سے یہ تو پوچھے کہ انہوں نے پاکستانی کلچر میں چھوڑا کیا ہے اور جو بچی کچی قصر باقی بھی تھی وہ سبا کمر اور بلال سید نے پوری کر دی ہے لہور کی تریخی وزیر خان مسجد ہے یہاں سبا کمر اور بلال سید نے ایک گانے کی پکچرائزیشن کروائی ہے ناچ گانا کیا گیا ہے مسجد کے اندر اور ساتھ میں ایک نکاح کا سین بھی ہے اور اس تمام کی پکچرائزیشن مسجد کے اندر کروائی گئی ہے مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مسجد عبادت کے لیے ہوتی ہے اس قسم کے تماشوں کے لیے نہیں چلیں اگر اصل نکاح کی بات ہوتی تو ٹھیک تھا مسجد میں اصل نکاح کیا جا سکتا ہے لیکن آپ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر ایک جھوٹے نکاح کی پکچرائزیشن کرتے ہو اس کے بعد ناچ گانا کرتے ہو یہ کسی صورت بھی قابل قبول عمل نہیں یعنی دو نام مہرم لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مسجد کے اندر کھڑے ہو کر ناچ گانا کر رہی ہیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت آپ کی سکرین پر جو تصویریں چاہ رہی ہیں یہ برطانوی شہزادے ویلیم اور ان کی بیوی کیتھرین کی ہیں جو کہ وزیر آزم عمران خان کے کہنے پر پاکستان کا دورہ کر رہے تھے ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں پرنسز کیتھرین جو کہ ایک غیر مسلم ہے مسجد کے اندر بیٹھی ہیں اور آپ ان کے بیٹھنے کا سلیکہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح غیر مسلم ہونے کے باوجود یہ روپٹہ لے کر بہت احترام سے مسجد کے اندر بیٹھی ہیں ہم ان انگریزوں کے بارے میں پھر چاہے جو مرضی کہلیں جتنا مرضی انہیں برا بھلا کہلیں لیکن ایک چیز پر ان کی طریف کرنی پڑے گی کہ انہیں کس جگہ کا کیسے احترام کرتے ہیں ہو پا خوبی آتا ہے اور دوسری جانب ہے یہ آپ کے پاکستانی فنکار سبا کمر اور بلال سید جو مسلمان ہونے کے باوجود مسجد کی رسپیکٹ کیسے کرتے ہیں مسجد کا احترام کیسے کرتے ہیں یہ تک بھول چکے ہیں پاکستانی فنکاروں کو دیکھ کر آپ کبھی بھی ان کو آرٹس نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ بھانٹ اور مراستی ہیں آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کے احسار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور خبری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا